نمسکار دوستو سٹاک مارکٹ کے فری ٹریننگ پروگرام میں آپ کا سواگت ہے اس پروگرام میں آپ کو ٹیکنیکل اینلسیس کورس کی ٹریننگ بیسک سے لے کر ایڈوانس تک بلکل فری میں کروائے جائے گی تو آج ہم ٹیکنیکل اینلسیس کے بارے میں بات کریں گے what is ٹیکنیکل اینلسیس and how does it work in سٹاک مارکٹ لیکن اس سے پہلے سٹاک مارکٹ کا بریف انٹرڈکشن کی سٹاک مارکٹ ہے کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں شیر بجار ارث ورستہ کا ایک مہتپون انگ ہے جو لسٹڈ کمپنیوں کو اپنے بجنس کو چلانے اور وستار کرنے کیلئے کیش جنریٹ کرنے میں مدد کرتا ہے سٹاک مارکٹ is in source to exchange shares from buyers to sellers and sellers to buyers دوسرے شبدوں میں یہ شیروں کو آسانی سے آدان پردان کرنے میں مدد کرتا ہے دوستو کمپنیاں کیش جنریٹ کرنے کیلئے بینک نبی ایفز یادی جیسے فینینشل انسٹوٹس کی بجائے سٹاک مارکٹ کو پسند کرتی ہیں کیونکہ بینکز میں انہیں لون ایماؤنٹ کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ بھی پی کرنا ہوگا چاہے ان کا بیجنس پروفٹ میں ہو یا نہیں لیکن یدی وہ شیر بجار کے ساتھ جاتے ہیں تو اپنی کمپنی کے شیرز کے اگینسٹ کیش جنریٹ کر سکتے ہیں اور ان کو کوئی انٹرسٹ بھی پی نہیں کرنا ہوگا تو یہ سٹاک مارکٹ کا ایک بریف انٹرڈکشن تھا اب ہم اپنے آج کے ٹاپک یعنی کی ٹیکنیکل انیلسز کی بات کرے گے دوستو پہلے ہم فنڈامینٹل اینڈ ٹیکنیکل کے اندر کو سمجھ لیتے ہیں کسی بھی سٹاک میں ٹریڈنگ یا انویسٹنگ کرنے کے لیے کمپنی کو دو طریقے سے انیلائز کیا جاتا ہے نمبر ون فنڈامینٹل انیلسز اور نمبر دو ٹیکنیکل انیلسز پہلے ہم فنڈامینٹل انیلسز کی بات کرتے ہیں اس سے ٹیکنیکل انیلسز کو سمجھنے میں مدد ملے گی اگر ہم چارٹس نہ دیکھ کر کمپنی کی بیلنشیٹ یا ڈیویڈنٹ ہسٹری آدھی چیک کرتے ہیں تو اسے ہم فنڈامینٹل انیلسز کہتے ہیں لیکن دوستو فنڈامینٹل کے ڈراؤبیکس بہت زیادہ ہیں کیونکہ فنڈامینٹل کے اکورڈنگ کوئی بھی سٹاک اپنی ویلیویشن کے نیچے ٹریڈ کر رہا ہے تو وہ بائن کاؤنٹر ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ سٹاک کو لو ویلیویشن پر بائی کرنا چاہیے لیکن کب بائی کرنا چاہیے یہ فنڈامینٹل انیلسز نہیں بتا پاتا ہے کیونکہ سٹاک ویلیویشن کے نیچے ٹریڈ کر رہا ہے یہ تو پتا چل گیا لیکن کب تک لو ویلیویشن پر ہی ٹریڈ کرتا رہے گا یا کرنٹ ویلیویشن سے بھی نیچے جائے گا یا فنڈامینٹل پرڈک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے دوستو اب ہم بات کریں گے سٹاک کو انیلیز کرنے کے دوسرے طریقے یعنی کی ٹیکنیکل انیلسز کی ٹیکنیکل انیلسز کا یوز فینینشل مارکٹ میں فیوچر مومنٹس کو فورکاسٹ کرنے کیلئے کیا جاتا ہے on the basis of its past مومنٹس ٹیکنیکل انیلسز کے انسار جیسا مووز سیم کنڈیشن میں سٹاک نے پاسٹ میں دیا ہے ویسا ہی موو ہم فیوچر میں بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ٹیکنیکل انیلسز کا یوز ہم سٹاکز، انڈائیسز، کرنسی، کموڈیٹیز آدھی میں کرتے ہیں ٹیکنیکل انیلسز سبھی ٹائم فریم like hourly, daily, weekly اور مندری آدھی میں سیم پروسس میں کام کرتا ہے ٹیکنیکل انیلسز کا استعمال ہم لوگ ہر دن اپنے جیون میں کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا اس کو ایک ادھارن سے سمجھیں گے like weather forecasting دوستو ویگیانک ہمیں سنامی آنے کی جانکاری سنامی کے آنے سے پہلے ہی دے دیتے ہیں یہ کتنی مناشکاری ہوگی اور اس کی speed کیا ہوگی ویگیانک اس کی جانکاری بھی پہلے ہی اپلپت کروا دیتے ہیں لیکن دوستو سنامی کئی بار anticipation سے کم بھیانک ہوتی ہے اور کئی بار anticipation سے زیادہ مناشکاری ہوتی ہے لیکن most of the time ویگیانکوں کا prediction 100% accurate ہوتا ہے دوستو ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ ہے ایک forecasting ہے anticipation ہے سنامی کے سالوں پہلے کے ڈیٹا کا اور ویگیانک اس ڈیٹا کا استعمال کر کے forecast کرتے ہیں کہ سنامی آ سکتی ہے یا نہیں کیونکہ same condition میں ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے تو ویگیانکوں کی اس technique کو technical analysis کہتے ہیں دوستو چارٹ کو analyze کرنے کی بھی ایک technique ہے جسے چارٹ کو analyze کیے جاتا ہے کہ چارٹ میں next move upward ہوگا یا downward ہوگا یا پھر sideways ہوگا اس کو ہی technical analysis کہتے ہیں اس کو ہم price section بھی بولتے ہیں دوستو stock کی movement بھی اسی پرکار analyze کی جاتے ہیں جس پرکار ویگیانک سنامی کے past data سے سنامی کو forecast کرتے ہیں stock کو analyze کرنے کے لیے ہم stock کے data یعنی کی charts کو analyze کرتے ہیں chart ہمیں stock کے moment اور stock کے price کو بتاتا ہے stock market میں charts کا استعمال past records کو store کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جس پرکار ہم اپنے business یا گھر کا data store کرتے ہیں لیکن گھر ہی اپنے چھوٹے business کا data store کرنے کے لیے ہمیں charts کی آپشکتہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ یہ data بہت ہی limited ہوتا ہے as compared to stock price data کیونکہ یہاں ہر ایک second میں price move کرتا ہے price کے moment سے ایک data ready ہوتا ہے جسے chart بنتا ہے اور ساتھ ہی different patterns بھی بنتے ہیں انہی patterns کی study ہم technical analysis میں کرتے ہیں جس کی سہایتہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ stock کا next move upward یا ڈاونوڈ ہوگا یا پھر sideways ہی رہے گا دوستو price کے moment سے کئی پرکار کے charts بنتے ہیں charting کی کئی websites available ہیں جن کی مدد سے ہم charts کی study کر سکتے ہیں ہم اس technical course میں line chart and candlestick chart کو study کریں گے لیکن ہمارا زیادہ focus candlestick charts پر ہی رہ گا کیونکہ candlestick charts pattern کے علاوہ ہم candles پر بھی study کریں گے دوستو اگر آپ نے cable candlestick کو اچھے سے study کر لیا تو یقین مانئے stock market میں آپ کو کبھی loss نہیں ہوگا candlestick کی study ہم step by step کریں گے کی candle کا formation کیسے ہوتا ہے اور candle سے chart patterns کیسے بنتے ہیں اور ان patterns کو execute کر کے trading کیسے کی جاتی ہے اس کی آپ کو deep training دی جائے گی with examples اور آپ کے doubts clear کرنے کے لیے آپ کو email support بھی دیا جائے گا دوستو آپ اپنے questions ہمیں email کر سکتے ہیں اور آپ کو accurate answer email پر reply کر دیا جائے گا دوستو support service بھی بلکل مفت ہے تو آپ چینل کو ابھی subscribe کر لیجے اور bell icon کو press کر لیجے تاکہ آپ کو course کے next ویڈیو کا notification مل جائے دوستو support لیٹس ویڈیوز کے questions پر ہی available ہوگا old ویڈیوز پر کوئی support نہیں دیا جائے گا تو آپ ویڈیو کو repeat پر دیکھ سکتے ہیں یدی کوئی doubt ہو تو email دوارہ اپنے doubt clear کر سکتے ہیں دوستو کے وال اسی چینل پر آپ کو never before technical course کی study کروائی جائے گی وہ absolutely free long term trend reversal signal بھی دیتا ہے یا ہمیں downtrend start ہونے سے پہلے ہی signals دے دیتا ہے اور ہم downtrend میں trap ہونے سے بچ سکتے ہیں دوسرے جیسا کہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں دو برگار کے charts کی عفشکتہ ہوتی ہے number one line chart and number two candlestick chart نہیں بتا سکتا آپ time frame کوئی بھی select کر سکتے ہیں ایک منٹ سے لے کر ایک منت تک لیکن آپ کو ہر time frame کا cable closing price ہی بتا پائے گا اس لئے technical course میں line chart chart بہت چاند سکتے ہیں لائن chart closing price کو ہی ری پریزنٹ کرتا ہے اس لئے extra noise یعنی candlestick chart میں open high low price ہوتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے اب closing price available ہے اور ہم pattern confirmation کے لئے closing price کو importance دیتے ہیں تو دوستو یہ تھا line chart کا introduction line chart کی بات ہم اس course میں ڈیٹیل میں کریں تو دوستو اب بات کرتے ہیں very important candlestick chart کے بارے میں تو آئیے سکھتے ہیں candlestick charts کیسے کام کرتے ہیں candlestick charts candle سے بنتے ہیں ایک candle 1 minute سے لے کر 1 month کی ہوتی ہے بہت ساری candles مل chart کو فرم کرتی ہیں جسے کئی patterns بنتے ہیں جن کی study ہم technical nc scores میں کرتے ہیں ایک particular time frame کی candle ہمیں open low high and closing price بتاتی ہے اس کی مدل سے ہمیں پتہ چلتا کہ آج کا open low and high price کیا ایموشن سے بھی پربھاویت ہوتا ہے تو دوستو یہ تھا brief introduction candlesticks and candlesticks charts کا candlestick study ہم next video میں detail میں کریں گے thanks for watching we'll see you in the next video bye take care